کوئی کی بات کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اتحادی حکومت کے لیے خطرہ نہیں مہنگائی خطرہ ہے گیس بجلی کی بڑتی خیمتوں سے عوام نالا ہے حکومت جلد امیدوں پر پورا اترے گی وزیر ریلوے شیخ رشید نے میجا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ریلوے میں کرپشن کا گلا گھونٹنا باقی رہ گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ نون لیگ مریم نواز کو باہر بیچ کر ملک سے بستر گول کرنا چاہتی ہے میں نہیں سمجھتا حکومت کے لیے خطرہ صرف مہنگائی ہے صرف یہ جس کے گھر بل جا رہا ہے وہ بجلی کا ہے یا گیس کا ہے وہ ہم سے نالا ہیں وہ عمران خان سے نفرت نہیں کر رہا لیکن وہ یہ بات ضرور کہتا ہے کہ جو توقات آپ سے ہم نے وبستہ کی تھی آپ اس میں پورے نہیں اترے انشاءاللہ ایک سال میں ٹھیک کریں گے ان لوگوں کو اور ریلوے میں چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کرپشن ہے کرپشن تو ہے لیکن اب کم ہوئی ہے ختم نہیں ہوئی اور اس کرپشن کا ہم نے گلہ گھونٹنا ہے اور انشاءاللہ کرپشن کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں وہ ریلوے کے حق میں ہوں گے پچھتر سال کی عمر میں لوگ جہاں رست زیادہ پسند کریں وہی رہیں مریم کوئی آسمان سے اتری ہوئی بیٹی نہیں اسی طرح کی ایک بہن ان کی ماں موجود ہے موسیقی